عباس شریف صاحب کو کیا ہوا اچانک سے پرائیم نسٹر کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی جو irrelevant لوگ تھے وہ تو پریس کانفنسز کر رہے تھے وہ تو خلاف بات کر رہے تھے جنشری کے but why PM all of a sudden بہت شکریہ علی میرے خیال سے بڑا واضح ہے جب سے چھے ججز کا خط آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انٹرونشن ہو رہی ہے اس کے بعد مختلف ہائی کورٹس نے بھی اپنی ریکمینیشنز اور اپنی بات رکھی سپریم کورٹ کے سامنے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں حکومتی ارکان آتے ہیں پریس کانفنس کرتے ہیں جب سو موٹو لے لیا جاتا ہے یا کنٹیپ کورٹ کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے سینٹ سے تقریر شروع ہو جاتی ہے تو جو کچھ ہو رہا تھا میرے خاصے آج اس کو انڈورز کیا ہے شہباز شریف صاحب نے اور حیران کن طور پر دو ہفتے پہلے میرے پروگرام میں رانہ سانالہ صاحب نے کہا تھا کہ اس ٹیمپریچر کو ایک تو سیاسی مہا ذرائی ہے وہ تو اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اوٹ کسی کروٹ بیٹھے گا لیکن جو جو جوڈیشری اور ایگزیکٹیف کا معاملہ ہے اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان کو ایڈوائز کریں گے کہ زداری صاحب اس پر اپنا کردار ادا کریں لیکن دو ہفتے سے وہاں پہ بھی کوئی پیشرف نہیں ہوئی اور آج جو بات کی ہے پرائیمزر شہباز شریف صاحب نے اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ جو تکیاریر ہو رہی تھی حکومتی بینچر سے کوالیشن پارٹنرز کی طرف سے وہ ایک سٹریٹیجی کے تحت ہے اور پریشر میں لانے کی کوشش ہے آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو اسکلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سٹریٹیجی ہے وہ باقی لوگ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے جس طریقے سے اس حکومت کو لائے گیا ہے جو ان کا مینڈٹ تھا اس کے بعد تو بہت ہی کم اس بات کے چانسز رہ جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کسی چیز کو نو کریں گے یا کوئی اپنی حکمت اپنی کو ایڈاپٹ کریں گے تو میرے خیال سے جتنا دباؤ میں وہ ہیں چاہے وہ یا نواز شیف صاحب مجھے بھی نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کوئی بہت بڑا جو اس وقت جوڈشری کے ساتھ مازر آئی اس میں کوئی بہتری کی امید ہے یا وزیراعظم کوئی انٹرسٹڈ ہے اس کو بہتر کرنے میں فیلال اور کوئی جو ابھی بیانی کی بات ہو رہی تھی اس میں بھی مجھے کوئی ناپن آنے کی امید تو نہیں ہے آج بہت ساری باتیں کی میان نواز شیف صاحب نے باتیں بلکل درست ہیں انٹروینشن ہوتی رہی ہے پاکستان کی سیاست میں اور وہ اس کے وکٹم بھی رہے ہیں لیکن یہ کہانی وہ پہلے بار بار سنا چکے ہیں کس اکتوبر کو سنائی پوری الیکشن کیمپین اس میں کی انہوں نے مسئلہ یہ ہے وہ دوزہ سترہ کے بعد کی بات نہیں کرتے ہیں نہ اپنی دوزہ اٹھارہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی نہ دوزہ بائیس کی بات کرتے ہیں نہ جو آج مداخلت کے الزامات لگ رہے ہیں اس پہ وہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ بڑے لیڈر ہیں سیلیکٹیو لی نہ بات کریں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ نواز شیخ صاحب اپنے دکھڑے روتے ہیں عمران خان صاحب کو آج کی مداخلت نظر آتی ہے دوزہ سترہ اٹھارہ کی ان کو رہی نظر آتی ہے ادلیہ تو وہی اگین لیٹ نائنٹیز میں جب کنفرنٹریشن ہوئی تھی بڑے پیمانے پہ تب بھی عدلیہ بٹی ہوئی تھی بٹ ہم نے کنفرنٹریشن ہوتے دیکھی اور وہ بہت اسکلیٹ ہو گئے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی عدلیہ مخالب ان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوئے ہیں یعنی عدلیہ نے اس کو جانے نہیں دیا اگنور نہیں کیا اب جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ اگنور ہو جائے گا دیکھیں ایک تو انہوں نے سپیسیفکلی کوئی تھرٹنگ لینگویج نہیں استعمال کی اشارتاً بات کی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اس حد تک جائے گا ویسے بھی دیکھیں سیاستدانوں کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے ان کے پاس سٹیج ہوتا ہے مائک ہوتا ہے وہ آ کے اپنا پوائنٹ او فیو دے سکتے ہیں عدلیہ یہ نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے یہ جو اس حد تک تنقید ہوتی رہی کہ ریمارکس نہ دیں میں اس سے بلکل متفق ہوں آپ کے فیسٹوں کو بولنا چاہیے مجھے لگتا ہے جو چھے ججز کا خط تھا بہت ہی سمارٹلی ریٹن خط تھا وہ اور وہ سپریم جیوڈیشل کانسل کو تھا اس میں کیا کہا گیا تھا اس میں ہی کہا گیا تھا کہ اگر یہ انٹرونشن ہو رہی ہے ہم اس انٹرونشن پر کیا کس طرح ریاکٹ کریں کیسے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ کوڈ آف کنڈک کیا ہونا چاہیے ہمارا اس حوالے سے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کسی کو لٹکا دیں اکاؤنٹویلٹی کریں اس طرح کی کوئی لائنگویج نہیں استعمال کی اور میرے خواہد سے ہونی بھی نہیں چاہیے جوڈیشلی کو اس حد تک کنفرنٹیشن نہیں لے کے جانے چاہیے معاملہ اب سپریم کورڈ کے پاس ہے ایم شور کہ جو بھی فیصلہ ہوگا چاہے وہ احتساب کے حوالے سے ہو یا مستقبل کی لائے مل کے حوالے سے ہو کہ کوڈ آف کنڈک میں کس طرح سے اس انٹرونشن کو روکا جائے بڑھ ایک سٹرونگ میسیج ایک یونائٹیڈ میسیج جوڈیشلی کی جانے سے جانے چاہیے کہ انٹرونشن وہ برداشت نہیں کریں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ایک نکتے پہ جو ہے عدلیا ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگی اور ویسے تو یہ وہ نکتہ ہے جس پہ سیاسی جماعتوں کو حکومت کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن ان کے انٹرسٹ اس وقت جوہیڈ سے بلکل برقس ہیں اس لیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں برنا جب ماضی کی انٹرونشن ہوتی ہے آپ نے آج بھی سنا ہے کہ ساکرم نصار صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے دیکھر ججز کا لیا جاتا ہے لیکن آج اگر انٹرونشن کے بات ہو رہی ہے دوسری طرف سے تو اس پہ حکومت جوہیڈ محکمل خاموش ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ عدیہ کو بھڑ چڑھ کے ریمارکس دینے چاہیے یا پھر سیاست دانوں سے مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ فرینکلی وہ نہیں کر سکتے ہیں نہ یہ ان کا کام ہے انہوں نے جس حد تک کیا ہے انہوں نے ایک علام بیل بجا دیئے کہ یہ انٹرونشن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو اس پر ان کو کھڑا رہنا چاہیے میرے خیال سے بلکہ ٹھیک ہے